بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پلوش نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر پاکستان میں بھی برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئے قسم کے کیسز سامنے آگئے پاکستان میں کرونا وائرس کی نئے قسم کے کیسز کراچی میں ریپورٹ ہوئے ہیں جس کی تصدیق محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کی گئی ہے صوبائی حقومت صحت کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے واپس آنے والے بارہ افراد کے کرونا ٹیس کیے گئے تھے جن میں سے چھے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور ان میں چھے میں سے تین افراد میں کرونا کی نئے قسم پائی گئی سپریم کورٹ نے کراچی تجاوزات کیسز میں ریپورٹ جمع کرانے کے لیے وزیر علیہ السین کو ایک ماہ کی محلت دے دی کراچی میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس نے کراچی میں تجاوزات ہٹانے کی ریپورٹ پیش نہ کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل سیکیٹری بلدیات اور کمیشنر کراچی پر شدید برہمی کا اصحار کیا اور وزیر علیہ السین کو فوری عدالت طلب کر دیا امریکی صدر ٹرم کو مدت صدارت ختم ہونے سے عمل ہی بڑا تھچکہ لگ گیا ایوان نمائن کان نے دفاع پل پر امریکی صدر ٹرم کے ویٹو کو مسترد کر دیا ویٹو کے حلاف 27 کے مقابلے میں 322 سرکان نے ووٹ دیئے امریکی صدر ٹرم کے ویٹو کی مخالفت میں ووٹ دینے والوں میں ٹرم کی اپنی پارٹی کے بھی ایک سون اورکان شامل ہیں خیال رہے تو یہ صدر ٹرم کی مدت صدارت میں مسترد ہونے والا پہلا ویٹو بن جائے گا ماؤس مانگا نوی ٹیسٹ میں چوتھے دن کا کھل ختم ہو گیا اور حدف کے تاقب میں قومی ٹیم نے مایوس کن شروعات کی 373 رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی تین ویٹنگ سو سے پہلے ہی گر گئے خریز پر آتے ہی اوپنرز آبید علی اور شان مزود صفر پر جبکہ ہارے سوہل نو رنس بنا کر پاویڈین لوٹے آزر علی 34 اور فواد عالم 21 رنس کے ساتھ خریز پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کو چیت کے لیے مزید تین سو دورنس ترکار ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے سیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ